امریکہ کی ریاست ایلنائی کے شہر واکنگن میں چرچ کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا شکاگوں کے معروف بزنسمن اشرف پٹیل نے چرچ کو خرید کر واکنگن اسلامیک سینٹر مسجد اسماعیل میں تبدیل کروایا تفصیلات انسان رزبی کی ریپورٹ میں امریکی ریاست ایلنائی کے شہر واکنگن میں گرجہ گھر کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا واکنگن اسلامیک سینٹر گرینڈ افتاہی تقریب کے موقع پر عظیم و شان ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کا احتمام بھی کیا گیا شکاگوں کے معروف بزنسمن اشرف پٹیل نے چرچ خرید کر واکنگن اسلامیک سینٹر مسجد اسماعیل میں تبدیل کیا محفل میں بطور خاص پاکستان سے علامہ مفتی محمد ابو بکر شازلی علامہ حافظ مفتی سحیل امجدی مفتی محمد رفیو رحمان نورانی سمیت دیگر شخصیات نے بھرپور شرکت کی محفل کا آغاز کاری عبدالوحید نے تلاوت کلام پاک سے کیا کاری حافظ عرفان چشتی اور حافظ خلیر سلطان صدیقی نے اس موقع پر بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیرت پیچ کیے اشرف پٹیل نے کہا کہ دوستوں اور اشتداروں کی مدد سے انہوں نے چرچ کو خرید کر مسجد میں تبدیل کر دیا ہے الحاج حفیظ حارون مفتی محمد رفیو رحمان نورانی مفتی ابو بکر شازلی سمیت دیگر نے واکے گن اسلامیک سینٹر کی بنیاد ڈالنے پر مبارک بات پیش کی اور کہا کہ اہل سنت کی اس مسجد کا افتتہ عوام کے لیے ایک نیک تحفہ ہے جہاں پر بچوں کو اسلامی تعلیمات مفت فراہم کی جاتی ہیں مفتی سحیل رضا امجدی سمیت دیگر نے کہا کہ دیار غیر میں ایک چرچ کو مسجد میں تبدیل کر کے اسلامیک سینٹر بنانا کسی جہاد سے کم نہیں ماشاءاللہ بہت زبردست میفیل ہوئی اور ہم نے یہاں پر پلان کیا ہے کہ فری تعلیم دیں گے بچوں کو فری نازرہ فری حفظ کی کلاسے اور عالم کورس ہم یہاں سے کرائیں گے تمام اہل سنت والے ساتھی ہیں سب جمع ہوئے اور میں تمام جو ان کے جو ہیں منتظمین ان کو بہت بہت مبارک پیش کرتا ہوں یہ جگہ ہے جہاں پہ پہلے چرچ ہوتا تھا اور وہ ہم لوگ نے دو ڈھائی سال پہلے خریدی اور کافی محنتوں کے بعد ہمیں اس کو مسجد میں تبدیل کرا یہ پہلا مرکز ہے جہاں پہ ہم حفظ نازرہ اور دل سے قرآن انشاءاللہ مفت یہاں پہ ہم دیں گے محترم جناب شف پٹل صاحب نے اسلامیک مرکز جو ہے وہ قائم فرمایا اور جس کا نام اسماعیل مسجد ہے جو انہوں نے اپنے والد محترم کی نام پہ رکھی جہاں پہ لوگوں کے نماز کے جگہ بنان گے جہاں پہ بچوں کو قرآن پڑھائے جائے گا درس نظام پڑھائے جائے گی اور یہ اللہ تبارک و تعالی اس کام کو قبول فرمائے ہمیں بڑے خوشی ہوئی کہ اس دیار غیر کے اندر مسلمان اپنے مراکز کو آباد کر رہے ہیں اور مساجد کو آباد کر رہے ہیں اور اسی میں مسلمانوں کی کامیابی ہے کہ اپنی مراکز کے ساتھ اپنی مساجد کے ساتھ جڑے رہے ہیں وقیگن اسلامیک سینٹر کی افتتاحی تقریب اور ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے لیے خواتین کے لیے باپردہ انتظام کیا گیا افتتاحی تقریب میں مغرب و عشاء کی نماز با جماعت ادا کی گئی مفتی ابوبکر شازلی اور مفتی سحر رضا عمجدی نے حاضرین کے سوالوں کے جوابات دیئے اور دعا کرائی آخر میں شرکہ کی توازو عشائے سے کی گئی امسا رزوی 92 نیوز شکاگو امریکہ